بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل رات چودہ فروری کا جیسے ہی آغاز ہوا میں نے اپنی کمیونٹی ٹیب میں ایک پوست لگائی ویلنٹائنز ڈے کے حوالے سے صرف چیک کرنا تھا کہ آپ لوگوں کا ریسپونس کیا ہوتا ہے اور ریسپونس نے مجھے بہت ساری گالیاں پڑی بہت سارے لوگوں نے دھمکیاں دی بہت ساروں نے کہا کہ یہ کفار کا تو جو لوگ انسبسکرائب کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی سے کر لے اور جو لوگ ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کھل کر کرے بہت سے روگ ریپورٹ کر چکے ہیں لیکن ان کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ میں آپ کو پھر کبھی ضرور بتا دوں گا کہ کیوں آپ لوگوں کی ایسی بے تکی ریپورٹس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوتا بلکہ چینلز کو الٹا فائدہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ پوست میں نے کیوں کی صرف دیکھنا تھا کہ ہم ابھی تک غلامی میں رہتے ہیں یا غلامی سے نکل چکے ہیں ایک ازادی تو ہمیں قائد عظم محمد علی جناہ نے ہندووں سے دلا دی تھی جو کہ چودہ اگس انیس سو سنتالس کو ملی لیکن ایک غلامی ابھی ہم میں بستی ہے وہ ہے ذہنی غلامی ہم ذہنی طور پر یا تو یہودیوں کے غلام ہیں یا انگریزوں کے غلام ہیں یا صرف چند پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کے غلام ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہے جس کو ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہے جس کے اوپر آپ نے یوٹیوب پر بہت ساری ڈاکومنٹریز بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں نائنٹی پرسنٹ آپ کو جھوٹ دکھایا گیا جھوٹ بولا گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا تہوار ہے اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں لیکن پاکستان کے اندر اس دن بالخصوص ہمارے ملہ حضرات تیرہ فروری کو چودہ فروری کو پندرہ فروری کو بڑے بڑے بیانات جاری کرتے ہیں وجہ کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس سے ویلنٹائنز ڈے منانے والوں کا بیانیاں مزید مضبوط ہوتا ہے آپ جتنا ایک چیز کو کنڈم کریں گے جتنا ایک چیز کی کلاس لیں گے اتنا ہی لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اتنا ہی ٹرینڈنگ میں ہوگا آج آپ ہمارے نیوز چینل کوئی بھی ابھی ٹی وی آپ کے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ لیں ویلنٹائنز ڈے چل رہا ہوگا مارننگ شوز دیکھ لیں ویلنٹائنز ڈے چل رہا ہوں گے جوڑے آنگے ڈانس کر رہے ہوں گے مجھرے کر رہے ہوں گے سب کچھ ہو رہا ہوگا وہاں پہ اسی طرح سوشل میڈیا یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیں ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہوگا ویلنٹائنز ڈے وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ریزسٹنس زیادہ ہے منہ کرنے والے بہت زیادہ ہے جتنا آپ ایک چیز کو کاؤنٹر کرتے دباتے ہیں جتنا پریشر لالتے ہیں الٹیمیٹلی وہ آپ کو ریاکشن دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ ایک چیز وہ منہ رہے ہیں منانے دو ان کی مرضی ہے ہمارا اس سے کیا لینا دینا نہ ہمیں اس کا ثواب ملنا ہے نہ ہمیں اس کا گناہ ملنا ہے ہم نے کون سا منانا ہے پھر کہتے ہیں کہ اچھا مزے کی بات میں لاہور میں رہتا ہوں پاکستان کا ایک جدید ترین اور موڈرن شہر ہے یہ ٹھیک ہے اور جس ایریا سے میں گزرتے ہوئے اپنے آفس آتا ہوں موڈرن ترین ایریا لاہور کا ٹھیک ہے یہاں پر ابھی تک سڑکوں پہ یہ جس وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک بچ کر تین منٹ ہو گئے ایک دو خوبارے والے میں دیکھیں جن کے پاس ریٹ قدر کے خوبارے تھے کوئی عوام نہیں تھی کوئی کہیں پر بے شرمی بے حیائی نہیں چیز رہی کچھ بھی نہیں تھا صرف اور صرف ہم لوگوں نے ایک بیانیاں بنایا ہوا ہے اور خود ہی اس تہوار کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کی مضمت کر کے لیکن ترینٹ ہم نے کیا یوز کرنا ہے ہیش ٹیک ویلنٹائنز ڈے ہیش ٹیک ویلنٹائنز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اسی طرح عورت مارچ اب عورت مارچ کے حوالے سے دو ہزار سترہ میں میں عورت مارچ میں گیا پہلی مرتبہ جب مارچ ہوا اس وقت دو سو خواتین تھی یقین کرے صرف دو سو خواتین تھی اس کے بعد اس کی مخالفت شروع ہوئی علماء اکرام کے حوالے سے میڈیا پر لوگ آ کر بوتے ہیں یوٹیوب پر لوگ آ کر ہیرو بن گئے باشن دینا شروع ہو گئے منافقت دکھا رہے تھے صرف آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں وہ خواتین دو سو سے دو ہزار میں کنورٹ ہو گئی دو ہزار انیس کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ خواتین سات آٹھ ہزار تھی اور دو ہزار بیس میں کم از کم بیس ہزار خواتین لاہور کے سڑکوں پر نکلی تو میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں اسلامباد کراچی کوئٹہ پشاور اور دیگر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر الگ عورت مارچ نکل رہے دیں وجہ کیا تھی کیونکہ آپ نے اس چیز کو زیادہ پروموٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ فتوے جاری کریں خاموشی اختیار کریں کرنے دیں ان کو جو کرتے ہیں وہ ان کا تمہارے صد کیا لینا دینا ہمارے تہوار عیدین ہیں ہم بڑی عید مناتے ہیں چھوٹی عید مناتے ہیں ہمارا رمضان آتا ہے پورا رمضان ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یار بجائے اس کے اب میں نے کمیونٹی پوسٹ لگائی مجھے اس لوگوں نے کہا تم کفار کے ایجنٹ ہو تم یہ ہے تو وہ ہو بجائے اس کے کہ پوری بات سنتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے ہم غلامی اور ہم غلام ہے اور خدا رہا اس ذہنی غلامی سے نکلے اچھا مزے کی بات ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم کہتے کہ جناب یہ یہودیوں کی سازش ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے تمہیں کچھ نہیں ملا تو اس پہ ڈال دیا پھر یوٹیو پر تو اسی پرسنٹ جو جھوٹا میڈیا بیٹھا ہوا ہے چہرے ان کا نظر نہیں آتے کچھ تصویریں دکھا کر کچھ بھی بھونکیں چلے جاتے اور پھر آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں کچھ بھی اچھا حقیقت ٹی وی آپ دیکھ لیں اس تہوار کے اوپر امریکی الیکشن کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے ہندوستان کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے کتنی بار یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ اٹیک کرنے والے ہم پر اسرائیل یہ سازش کرنے والے ہیں آج تک کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ بے شرم اتنے بڑے بڑے نام میں دیکھیں ون ون ملین سبسکرائبرز تھے ویلینٹائنز ڈے پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اسرائیل کی سازش دجال کانے کو وہ یہاں پر لے کر آگئے پتہ نہیں پشاور میں کئی پی نکال دیا اس کا گھڑا کئی پی نکال دیا اپنی طرف سے بڑے نام آپ سمجھ چکے دو بڑے نام ہیں بلکہ تین بڑے نام ہیں ملین میں سبسکرائبر ہیں لاکھوں میں ان کی ویود ہوتے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں پھر جناب انہوں نے بلگیٹس کو بنا دیا کہ جناب اس نے سورج سک مطلب غلام بنا رہے ہیں ہمیں گورو کا غلام ہمیں بنا رہے ہیں کیا تمہاری اپنی ثقافت نہیں ہے کیا تمہارا اپنی کوئی زبان نہیں ہے کیا تمہارا اپنا اب اتنا بڑا مذہب اسلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گفت دیا ہے آپ اس کے اوپر کیوں یقین نہیں رکھتے آپ قرآن پر کیوں یقین نہیں رکھتے آپ حدیث پر کیوں یقین نہیں کرتے بجائے اس کے کہ چند لوگ آگئے بس تقریریں مائک پکڑ لی زور زور کی تقریریں کر دی ہم اس کے خلاف ریل ہی نکالیں گے جتنا آپ کرو گے اتنا اس کو پروموشن ملے گی وہ پروموشن مل رہی ہے اب ابھی مائک اگر آپ کے پہات میں ریموٹ ہے یا موبائل ہے تو کھولے اپنا فیس بک یوٹیوب ٹویٹر ریل ساگرام کچھ بھی کھول لے آپ ٹی وی آن کر لیں یہی چل رہا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبانی یاد ہو چکا ہے ویلینٹائنز ٹی یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو مائک پکڑ کے تقریریں کرتے ہیں صرف دو ٹکوں کی شہرت کے لیے کہ ہمیں فیس بک پر کچھ کوئی لوگ دیکھ لیں گے یا میڈیا کا کیمرہ آ جائے گا یا ہم مضمت کریں گے ہمارا کوئی نام ہو جائے گا پانچھے لوگ آ کے نعرے لگا دیں گے ہمارے سے سیلفیاں کچھوائی جائیں گی دو تین دن ان کا راج رہتے اس کے بعد وہ پیچھے ہڑ جاتے اس میں اچھا مزے کی بات گورے اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں ہمیں ان سے کوئی لینا جانا نہیں وہ ان کا اپنا تہوار ہے پاکستان کے اندر اس تہوار کے موقع پر ایک وقت میں پابندیلے گادی شباز شریف صاحب کی حکومت میں ان دنوں میں لاہور کے گیسٹ ہاؤس کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گیا تھا یعنی گیسٹ ہاؤس فل مو تک بھرے ہوئے تھے پولیس کا ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے خیر پولیس کو میں ایسی بیچ میں رگڑ رہا ہوں پولیس کا اتنا نہیں جتنا ہم لوگوں کا اپنا ذاتی قصور ہے لیکن پولیس کو ہر جگہ ہم نے بیچ میں فکس کرنا ہوتا ہے تو خدا رہا یہ پولیس پر الزام لگانا ریاست پر الزام لگانا میڈیا پر الزام لگانے سے بہتر ہے اس پر جتنی خاموشی اختیار کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زبردست اتنے پیارے تہوار دے دیئے ہیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ہم اس تہواروں پر کیوں خوش نہیں ہوتے اس پر کیوں خوشیاں نہ منائیں ہمیں ان تہواروں کی ضرورت ہی نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم جناب اس کے اوپر تنقید کرے اس سے ان کو اور پروموشن ملتی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ باد